اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے دوستو دیش کے لیے ایک بہت بری خبر آئی ہے مشہور شائر رہت اندوری کا دل کا دورہ پڑھنے سے منگلوار کو ندھن ہو گیا وہ کورونا وائرس سے بھی سنکرمیت تھے جس کے اپچار کے لیے انہمد پردیش کے اندور میں دس اگست کی دیر رات اروندو اسپتار میں بھرتی کرائے گیا تھا رہت اندوری کے بیٹی سچتلج نے اس بات کی جانکاری دی تھی بعد میں خود بھی رہت اندوری نے اس بارے میں ٹویٹ کیا تھا رہت اندوری نے خود بھی ٹویٹر پر اس بات کی جانکاری دی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ کوویٹ کے شروعاتی لکشن دکھائی دینے پر کل میرا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جس کے ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اور بندو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوں دعا کیجئے جلد سے جلد اس بیماری کو ہرا دوں ایک اور علتجہ ہے مجھے یا گھر کے لوگوں کو فون نہ کریں میری خیریہ ٹویٹر اور فیس بک پر آپ کو ملتی رہی گی گورت لب ہے کہ رہت اندوری مشہور شاعر ہیں ساتھی وہ بولی ووڈ کے لیے بھی کئی گانے لکھتے آئے ہیں رہت کی عمر ستر سال ہے ایسے میں انہیں ڈاکٹروں کی صلاح پر اسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ مدیہ پردیش میں کورونا وائرس کا اثر کافی تیزی سے فیل رہا ہے اندور بھی شروعات میں کورونا وائرس کا ہارٹ سپورٹ بن کر اُبرا تھا بیتے دنوں ہی مدیہ پردیش کے مکھے منتری شیورا سنچوہان بھی کورونا کی چپیٹ میں آئے تھے ایسے میں پھر سے ایک بڑی بری خبر آئی ہے کہ مشہور شاعر رہت اندوری کا ندھن ہو گیا ہے دوستوں نیچے کومنٹ باکس میں رائے پی ضرور لکھیں